ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل آف کے کسی پی جی کولیج سردار سر میں محبوب علی چوہان کے کسی پی جی کولیج کے یوٹیوب چینل پر آپ کا فر سے سواگت کرتا ہوں دوستو کل ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے لوجک ٹوپک پر ڈسکس کیا تھا کہ بھی لوجک کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم نے سنٹینسز ڈسکس کیا کہ بھی سنٹینس کیا ہوتے ہیں کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے سنٹینس کا پہلا ٹائپ ڈکلیریٹیو سنٹینس ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسے سنٹینس جس کو ہم ٹرو اور فالس میں ریپرزنٹ کر سکے اسے ہم ڈکلیریٹیو سنٹینس کہتے ہیں دوستو ہم آج اس سے آگے بات کریں گے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے پروپوزیشن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پروپوزیشن سب سے پہلا ہمیں ڈسکس کریں گے پروپوزیشن کیا ہے تو جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا ڈکلیریٹیو سنٹینس جی ہاں ڈکلیریٹیو سنٹینس کو ہی ہم پروپوزیشن کہتے ہیں ڈکلیریٹیو سنٹینس کو ہی ہم کیا کہتے ہیں پروپوزیشن کہتے ہیں ڈکلیریٹیو سنٹینس کو ہی ہم پروپوزیشن کہتے ہیں یا اگر میں دوسری ورڈ میں کہوں کہ بھی ایسے سٹیٹمنٹ جس کام ٹرو اور فالس کی فرم میں ریپرزنٹ کر سکے ان سٹیٹمنٹ کام کیا کہتے ہیں پروپوزیشن کہتے ہیں سٹیٹمنٹس وچھ کین بی سٹیٹمنٹس وچھ کین بی ریپرزنٹس سٹیٹمنٹس وچھ کین بی ریپرزنٹس ایدر انٹو the form of true اور false تو ایسے سٹیٹمنٹ جن کو ہم true یا false کی فرم میں ریپرزنٹ کر سکے اسے ہم کیا بولتے ہیں پروپوزیشن بولتے ہیں تو ڈیکلیریٹیو سنٹینس ہی کیا ہوتے ہیں اب ان پروپوزیشن کو ہم small alphabet جیسے کی پی کیو آر ان سب میں ہم کیا کر سکتے ہیں ریپرزنٹ کر سکتے ہیں جیسے اگزامپل کے طور پر اب آپ سوچ رہے ہیں پی کیو آر ان سب کا کیا مطلب ہوا کیسے ریپرزنٹ کریں گے فور اگزامپل جیسے میں نے ایک سنٹینس لکھا محیس is a good boy محیس is a good boy جیسے میں نے ایک سنٹینس لکھا محیس is a good boy اور اس کو ایک alphabet سے ریپرزنٹ کر دیا اس طریقے سے اس کا مطلب پی ایک پروپوزیشن ہے محیس is a good boy مطلب پی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں میں نے لکھا ہے محیس is a good boy کیوں کیونکہ اس کو میں true اور false میں محیس یا تو good boy ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب اس کو میں true اور false میں ریپرزنٹ کر سکتا ہوں دوسرا میں نے پروپوزیشن لکھا کیوں اور اس میں میں نے کہا محیس is an intelligent boy محیس is an intelligent boy تو یہاں پر میں نے دو پروپوزیشن لیا ایک تو پی لیا ہے اور ایک کیوں لیا ہے تو اس طریقے سے میں پروپوزیشن کو انگلیس alphabet میں ریپرزنٹ کر سکتا ہوں small alphabet میں ریپرزنٹ کر سکتا ہوں اب یہ جو پروپوزیشن ہے یہ two types کی ہوتے ہیں پروپوزیشن کتنے types کی ہوتے ہیں پروپوزیشن two types کی ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے atomic proposition ایک تو ہوتا ہے atomic proposition اور ایک ہوتا ہے compound proposition ایک تو atomic proposition ہوتا ہے اور ایک compound proposition ہوتا ہے atomic proposition کا مطلب ایسا proposition یا ایسا statement یا ایسا declarative sentence جس کو ہم فردر دوبارہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اور ادھی کی بھی بازیت نہیں کر سکتے یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں atomic proposition کیا ہے which cannot be further divided which cannot be which cannot be further divided تو ایسے proposition جس کو further divide نہیں کیا جا سکتا اسے ہم کیا کہ سکتے ہیں atomic proposition کائے سکتے ہیں and second one is compound proposition ایسے proposition جو more than one atomic consists of more than one atomic proposition ایسے proposition جو more than one atomic proposition سے مل کر بنے انہیں compound proposition کہتے ہیں یا ایسے sentences جن کو ہم further divide کر سکتے ہیں اور ادھیک ٹکڑوں میں divide کر سکتے ہیں can be further divided اور can be further divided ایسے proposition جس کو اور ٹکڑوں میں divide کیا جاس کے اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں compound proposition کہہ سکتے ہیں جیسے atomic proposition میں نے یہاں پر لکھ دیا mahas is a good boy example جیسے میں نے لکھا mahas is a good boy mahas is a good boy تو آپ دیکھو گے یہ جو میں proposition لکھا ہے اس کو میں further divide نہیں کر سکتا یہ single proposition ہے اسی طریقے سے اگر میں mixed proposition لکھوں جیسے میں نے یہاں پر لکھ دیا example کے طور mahas is a good boy mahas is a good boy اور ساتھ میں اس کے sentence لکھا میں نے mahas is an intelligent boy mahas is an intelligent boy تو اس پر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے یہاں پر ایک proposition لکھا ہے جس میں دو proposition ہے ایک تو کیا ہے mahas is a good boy اور second one آ رہا آپ کا mahas is an intelligent boy تو یہاں پر دو proposition کے اندر دو atomic proposition ہے اس لئے اس کو compound proposition کہتے ہیں اب ہم بات کریں گی بات ہم کچھ operations بھی apply کر سکتے ہیں جن کو logical operations کرتے ہیں تو ہم in proposition پر کس طریقے basic logical operations apply کر سکتے ان discussion کریں گی تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں basic logical operations basic logical operations یہاں پر میں کیا لکھ رہا ہوں basic logical operations اب آپ سوچ رہو کہ 2 اور 3 2 اور 3 پر میں نے کیا لگا دیا 1 operation apply plus plus کرنے سے مجھے ملا 5 ملا مطلب مجھے ایک result ملا ہے تو اس کا مطلب 2 اور 3 2 number تھے اور اس پر میں ایک operations apply کر دیا plus اس کو addition کہتے ہیں اور addition کو میں نے جس symbol سے represent کی ہے وہ plus ہے اور جب آپ number پر operations apply کرتے ہو چاہے plus minus multiply ہمیں کیا ملتا ہے ایک result ملتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے ہم دیکھ ہوتا ہے disjunction ایک تو ہوتا ہے conjunction ایک ہوتا ہے disjunction اور third one ہوتا ہے negation تو جس طریقے سے میں addition کو plus سے represent کیا اسی طریقے سے یہ operations میں لکھے conjunction disjunction and negation اس کو بھی جیس conjunction کو میں اس symbol سے represent کر سکتا اور negation کو میں اس symbol سے represent کر سکتا اب دیکھو یہ جیسے symbol ہے ان symbol کو ہم انگلیس alphabet سے represent کر سکتے ہیں انگلیس alphabet میں end اس کو کہیں اور اور اس کو کہیں not ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پر conjunction کو end disjunction کو اور negation کو ہم کیا کہ سکتے not کے through represent کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آگے کے ام بات کریں کہ یہ logical operations ہے proposition پر logical operations کس طریقے سے apply کریں اور result کیسے ملیں تو اس کے لئے proposition پر جب logical operations apply کرو گے تو آپ کو result ملیں truth table کے through ملیں سب پہلے ہم دیکھیں گے ایک نیا word آگے truth table کیا ہوتا ہے truth table کو سمجھنے پہلے میں آپ بتا دوں جیسے میں نے کہا proposition یا declarative sentence کیا ہوتے جس کو true اور false میں represent کر سکتے ہیں مطلب declarative sentence یا proposition ویلیوز ہے اس کو جس table میں لیتے ہیں اس کو کیا کہتے truth table لیتے truth table کہتے ہیں اور پھر impossible values پر جب ہم ان میں سے ان تینوں میں سے کوئی logical operations apply کرتے ہیں تو ہمیں جو result ملتا ہے وہ true اور false کی form میں ہوتا ہے تو یہ سارا کام کس میں مطلب ہم کیا کہ سکتے کہ in truth table we take all possible values in truth table we take all possible values of P and Q ٹھیک ہے اب جب P اور Q کی possible value لیں تو اس پر ہم apply کریں کوئی logical operation apply کریں کوئی بھی کیا apply کریں logical operation apply کریں اور logical operation apply کرنے سے ہمیں کیا ملے result ملے گا یا true ہوگا یا false ہوگا تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے truth table کو سمجھ سکتے ہیں جیسے example کے table بنائی دو proposition لے لیا ایک تو p لے لیا اور q لے لیا اب آپ دیکھو کی possible value کیا سکتے ہیں جیسے p اور q میں نے دونوں ساتھ لیا ہے تو جیسے example کے طور پر p true لے لیا q بھی کیا لے لیا true لیا ٹھیک پہلی possible value تو پہلی q لیا پہلا statement true اور دوسرا کیا ہو false ہو اسی طریقے سے ہو سکتے پہلا proposition false اور دوسرا کیا true ہو تو اس طریقے سے total possible values 4 اگر آپ 2 proposition لیتے ہو تو possible values 2 to the power n یہاں پر n جو ہے وہ number of proposition کو represent کرے گا number of proposition کو represent کرے گا یہاں پر n ہے میں نے یہاں پر formula لکھا کہ truth table کے اندر کتنی possible value لیں اس کے لئے formula 2 to the power n یہاں پر n جو ہے number of proposition for example جیسے یہاں پر آپ کے پاس کتنے ہیں دو proposition p and q تو یہاں پر آپ کے پاس proposition ہوگی 2 ٹھیک ہے تو اس میں formula mail لگا دیا 2 to the power n مطلب 2 to the power to 4 possible values آپ کیا لوں گے آپ truth table کے اندر لوگ پیارے بچوں آج کا lecture ہم یہی پر سماپت کریں گے آپ کے سوزاو اور guidance جو ہے وہ یہاں پر welcome ہے ہم سے جوڑے رہنے کے لیے ہمارے youtube channel کو kkcpcpc college youtube channel کو like share کرے subscribe کرے تاک کی اس motivation سے ہم آپ کی demand کے حساب سے الگ الگ طریقے کے classes جوہ اورگنائز درواز کے تھنکس ہم تھنکس تھنکس